بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محترم سامین میں آج سے آپ کے ساتھ ایک گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے اس کو آپ بڑے غور اور توجہ سے سنو وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بھی آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ اس میں میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کو لیک وان کے اوپر جو پریزنٹیشن ہونے جا رہی ہے وہ چونکہ بہت زیادہ اہم ہے یہ بات سننے میں شاید آپ کو عجیب و غریب لگے کہ ایک ہوا میں مولق پتھر ستے آپ سے اوپر جو ہے نا اس کی اوپر کھڑے ہوکے تو میں کم سے کم تین دن پریزنٹیشن دینے جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ کچھ اور متعلقہ باتیں جیسے روشنی کی رفتار کا ایچیف کرنا ہے یا دوسری جو پاتے ہیں تو یہ آپ کو حیرت میں شاید مبتلا کرتی ہوں یا شاید آپ اس کو ایک پاگلپن تصور کرتے ہوں جو بھی ہے اس سے مقصد نہیں ہے لیکن میری آپ سے گزارش نہیں ہے کہ جو بھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں آگے سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں اس کو آپ غور اور توجہ سے سنیں تاکہ آپ کچھ ذہنی طور پر تیار ہو سکیں مقصد میرا اپنی ذات کو ثابت کرنا نہیں ہے اپنی ذات کو اپنے حوالے سے کسی قسم کے دعوے کو میں الحمدللہ اپنے آپ کو ایک عام انسان سادہ انسان اور ایک عام مسلمان جو ہے نا وہی سمجھتا ہوں ایک گناہنگار شخص ہوں کسی قسم کی دعوے داری نہیں رکھتا لہٰذا مقصد اس تمام جد و جہد کا آپ سے محنت کا صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ کو کچھ علوم اور فنون جو ہے اس سے روشہ نہ اسکرائے جا سکے اور اس تمام علوم و فنون کا فائدہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ وہ عمومی طور پہ اور خصوصی طور پہ بھی جو شعور ہے اس شعور کو وہ بالیدگی دے سکے شعور کو وہ کچھ بلندی دے سکے تاکہ اس ان علوم اور فنون کا فائدہ آپ کی ذات کو ہو میں ذات کا کیوں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ جو چیزیں آپ کی ذات سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اس میں آپ کا علم ہے آپ کا ایمان ہے آپ کی صحت ہے پھر اس کے بعد آپ کی ضروریات کے معاملات آ جاتے ہیں لباس ہے کھانا پینا ہے یا آپ کی رہائش ہے یا زمین ہے یا جائداد ہے وہ چیزیں پھر آپ کی خواہش کی طرف سفر شروع کر دیتی ہیں لیکن جو سب سے پہلے چیز آپ کو چاہیے وہ آپ کو ایمان کے بعد صحت اور پھر علم چاہیے اگر آپ کا نالج آپ چاہے دنیا کے لئے استعمال کر رہے ہیں اس کو دین کا معاملہ تو علیدہ تو نہیں ہے سوری لیکن بارال میں اس کو ریلیٹ نہیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ لیکن جب تک کہ آپ علم کو پروپر جو وہ علم جو آپ کے ایمان کو فائدہ دے فرسٹ آف آل سب سے پہلا انہیں کے پہلی جو اس کی اہمیت ہے وہ ایمان میں ہے اس کے بعد پھر اس کی اہمیت آپ کی صحت میں ہے اس کے بعد اس کی اہمیت آپ کی نالج میں ہے آپ کی ذات کیلئے وہ نالج جو کی ضروری ہے اب یہ جتنا بھی آگے میں انشاءاللہ سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ اسی وجہ سے ہے کہ میں نے کچھ ویڈیوز ریکارڈ کی اور اس کی اوپر کافی زیادہ سوال ہوئے کیونکہ باتیں مختلف تھیں ان باتوں سے جو کہ نارملی ہم سنتے آ رہے ہیں ہم ایک خاص قسم کے فیض میں ہیں ایک خاص قسم کے زمانے میں ہیں اور یہ زمانہ ہر دفعہ بدلتا رہتا ہے مختلف لوگ آتے ہیں اس میں ایک قسم کے علوم اور فنون ہوتے ہیں لیکن تمام زمانوں میں جو چیز اللہ ماشاءاللہ جو چیز سب سے زیادہ غالب رہی ہے وہ ہے حرس اور لالچ مال کا اور زمین جائدات کا اس وجہ سے وہ علوم جو کہ آپ کو زیادہ فائدہ دیتے ہیں آپ کی ذات کو اور آپ کی صحت کو وہ چیزیں سائٹ پہ ہوتی گئیں یعنی کہ وہ اس طرف زیادہ لوگ کی توجہ نہ گئی لہٰذا آپ سے جو گفتو کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ وہ سلسلہ کار شروع ہو رہا ہے تاریخ کے حوالے سے انسانی تاریخ کے حوالے سے کہ انسانی تاریخ کب سے آغاز ہوا حضرت آدم علیہ السلام کا آمد جو ہے اس کو کتنا عرصہ ہوا تقریبا اور اس کے بعد ہم چیدہ چیدہ واقعات بھی ذکر کریں گے اور ان واقعات کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو دلائل ہیں ریفرنس کے حوالے سے سند کے حوالے سے اس کے لئے مجھے علیدہ انشاءاللہ چند ایک ویڈیوز ریکارڈ کر کے تو اس کی سنت جو ہے وہ آپ کو مہیا کر دوں گا لیکن جو بھی آپ کو بہت عجیب و غریب واقعات بھی ہوں گے بہت عجیب و غریب باتیں بھی ہوں گی لیکن جو بھی آپ کو بتاؤں گا اس کو آپ نے ہوائی تصور نہیں کرنا اس کے پیچھے پروپر ایک ریزن اور ایک دلیل انشاءاللہ موجود بھی ہوگی اور موجود ہے بھی وقت اس کے لئے جیسے میں نے پہلے بھی بتا چکا کہ میرے کچھ مسائل ہیں کام کا برڈن بہت زیادہ ہے ریسرچ کے کام کے حوالے سے لہٰذا آپ نے یہ جو سیریز شروع کر رہا ہوں کچھ نالج کے حوالے سے اور اس کا آغاز کرنے جا رہا ہوں انسانی تاریخ کے حوالے سے کہ زمین کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کی آمد کو کتنا عرصہ ہوا اس کے بعد انبیاء کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ کتنے زمانے کا فاصلہ رہا اور اس دوران جو علوم اور فنون آئے اور جو کچھ عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوئے ان کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو مختصر سی تفصیل کے ساتھ بتاتا رہوں گا انشاءاللہ تو آپ نے بڑے غور اور توجہ سے ان تمام باتوں کو سننا ہے اور اس کا میں موضوع جو ہے وہ رکھ رہا ہوں اس میں پھر چپٹر ون تو تھری کے حساب سے وہ چلتا رہے گا جو اس میں کوئی مین واقعہ ہوگا تو اس کا ساتھ علیہ دہ میں سبجیکٹ میں منشن کر دیا کروں گا تو اس کا جو نام میں دے رہا ہوں وہ تاریخ کے آئینے میں تاریخ کے آئینے میں تو اس کا پھر چپٹر ون حضرت آدم علیہ السلام سے اور جتنا زمانہ ان کا ہوا وہ اور پھر اس طرح سے انشاءاللہ اس کو گریجولی چلاتے رہیں گے السلام علیکم